بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچنویت ماریا میں خوش حامدید اللہ برکہ دے آپ کے رسک میں آپ کے کھانوں میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ کو ہماری برانو ویرس بہت پسند آئی ہوگی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چوری آپ کباب بھی کہہ سکتے ہیں کچورے بھی کہہ سکتے ہیں بہت یونیک سی ریسپی ہے بہت آسان منٹوں میں بننے والی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے جانب کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل آئیکم کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے دو کب ہم میدہ لیں گے اسے ہم چھان لیں گے اچھی طرح میدہ کنچنی کی مطلس سے چھان لیں گے اچھی طرح دو کب ہم نے میدہ لے نیا میدہ کنچنی کی طرح دو کب ہم نے میدہ لے نیا میدہ ہم نے چھان لیں اچھی طرح اب ہم اس کے اندر ہاتھ چمچ نمک ڈالیں گے دو چمچ ہم اس کے اندر آئل کے ڈالیں گے بسم اللہ عقبول راہے آئل کی جگہ آپ یہاں پہ گئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بڑے سائز میں دو چمچ ہم نے گھیل ڈالنے ہیں پہلے ہم سی چمچ میں اسے مکس کریں گے نمک اور گھی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اس کا ہم آٹا گوندیں گے اچھی طرح ہاتے میں ہمارا ہے جو نمک اور گھی اچھی طرح مکس ہو یا ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اسے اچھی طرح گوندیں گے جس طرح آٹا گوندیں ہم اسی طرح ہی دیں گے آٹا ہمارا اچھی سے گوند چکے ہیں اب ہم اسے دس منٹ کے لیے اسٹری دیں گے کوئی تھوڑا ہرکال کا ہم آئل لگا دیں گے اس سے آٹا ہمارا بہت زیادہ ملائم ہو جائے گا اس کو اوپر سے کور کر دیں گے ٹھیکن کبھاب بنانے کے لیے ہمیں فلنگ تیار کرنے ہیں اس کے لیے ہاپ کپ ہم نے لیے شملا ہاپ کپ ہم نے لیے بند گو بھی ہاپ کپ ہم نے بوائل کیا ہوئی چکن لیے تین ادت ہم نے سبز مرچیں باری کٹ لی ہیں دو ادت ہم نے آلو لیے ہیں اس سے بھی ہم اس کے اندر شامل کریں گے جمچ آئے گا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیسنگرہ کا پیس لیسنگرہ مسکریہ خیانestہ ہّ到 Swift کی پہلے کا پیس ہز اید ذا ملندہ کمبلا کے لئے ہوئے ہیں سپسے کفرمائی ڈالیں گے ایک چوتکی ہم ڈالیں گے سورخ میر چوتکی ڈالیں گے کار میر پیل زیرا پیسا ہوا سکچز ہم لیکس کریں گے زیاد سے پیلے ہم ڈالیں گے پیلے ہماری ری ڈالیں گے سکتے ہیں پیلے ہمارے ری ڈالیں گے شیف سکتے ہیں ملز پیلے پیلا پیڑے کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے پیڑے ہمارے اچھے سے ریڈی ہو کے ہیں اب ہم ایک ایک پیڑا لیں گے اس کو بیلتے جائیں گے اس کی ہم نے ایک روٹی بنا لیا ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے گھیر سٹلے پیڑے پیڑا خوٹے چھوٹے پیڑے پیڑا بنا کیوں پیڑا چالچ جاتے جاتا ہے اچھے سے ہم اس کو دکھے سٹل کریں گے بسم اللہ رح یا رحمہ الرحی 수도 پیڑی دریج memorizedheiro خیرات سے اس کا ہم نے مھیڈا بنائیں گے چورٹ ہے ہے اور اس کو ہم ایسے بند کریں گے یہ بن گیا ہمارا ایک اسی طرح ہم باقی تیار کر لیں گے ہم نے پیڑا بنا کے رکھا تھا اب ہم اس کو بیل لیں گے پھر اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے ہم نے تیار کر کے رکھی ہے پین میں ہم نے ایک اپ آئیڈ ڈالی ہے کباب تیار کریں گے کے اندر فیلنگ کریں گے فیلنگ ہم نے اس کے اندر رکھی ہے اب ہم اس کو بند کریں گے ایسے چاروں کونے پکڑ کے ایسے اگر یہ اپس میں نہ جڑیں تو ہم اس کو تھوڑی سی لئی میدے کی بنا کے اس کے ساتھ بھی جھوڑ سکتے ہیں فیلحال یہ ایسی ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ یہاں ریس پی آپ کو ذرا بھی اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے جانوں کو سبسکرائب ضرور کریں تین کباب ہم آنے ریڈی ہو چکے اسی طرح ہم باقی کباب کباب ہم نے اس کے اندر رکھتے ہیں اور لوگ پلیٹ پر ہم اسے اپکائیں گے تاکہ یہ اندر تک پک جائے ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے ماشاءاللہ کتیا پیارا پلر ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے اور اسے ہم پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چکن کباب جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے جو کباب ہیں یہ جو ماشاءاللہ کتے ہیں اچھے سے کرسپی ہوگے ہیں اندر تک بگے ہیں بہت ہی مزیدار سی ڈیش ہے میک کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریس پی بہت پسند آئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اور مزیدار سے کرسپی سے ہمارے اسے کباب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کچوری بھی کہہ سکتے ہیں کچوری کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں اور کباب کا ہی بہت ہی مزیدار سے ہمارے جو ہے کباب اور کچوری ریڈی ہو چکی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریس پی بہت پسند آئے گی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازہ چاہتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دوامی آدھر کے گار لانے گے بہن موسیقی